اختیار بھی دیا ہے سمجھ بھی دی ہے اور پاکیزگی بیتا کی ہے اب انسان پاکیزہ رہے اللہ کے آرڈرز کو پورا کرے اور شہوت پر قائم ہے قادر ہے شہوت پر اب نفسانی خواہش پر قادر ہے لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وہ ناجائز خواہشات سے رک جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا کیا بھار جب جو چاہے وہ کر گزرتا ہے جب جس کا دل چاہا جب جس کا دل چاہا عزت لوٹ لی جب جس کا دل چاہا مار دیا کار دیا لوٹ لیا تو وہ جانور سے بھی بتر ہو گیا تو وہ اللہ والے نے اندر کی کیفت تو نفس کے غلام ہو گئے یہ تو کہیں سے پروائی نہیں ہے کہ ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے جس رب سے دعو وعدہ کر کے آئے اللہ ستو بی ربکم قالو بھلا کہ ہمیں تمہارا رب ہاں بے شک کیوں نہیں جس سے وعدے کو ہی بھول گئے سب یہ وعدہ ہم سب کر کے آئے اللہ کی بارگاہ میں ساری عالم ارواز جو قیامت تک روحیں قائم ہونے کی تھی سب روحوں کو اللہ نے اپنے سامنے بلا کر اور وعدہ لیا پوچھا کیا میں تمہارا رب ہوں تو ساری روحوں نے چاہے وہ کوئی بھی روح تھی سب روحوں نے کہا قالو بھلا سب نے کہا بھلا بے شک اے اللہ تو ہمارا رب ہے تو رب ہونے کا وہ وعدہ کر کے آئے ہیں ہماری روح وعدہ کر کے آئے ہیں لیکن جب دنیا میں آئے دنیا بھی خواہشات میں ایسے پاگل ہو گئے کہ رب کے رب ہونے کا ہی خیال نہیں رہا ایسے پتھر دل ہو گئے عاصف بھائی ہم لوگ ایسے پتھر دل ہو گئے ہماری عوام ہمارے لوگ ہمارا معاشرہ چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں آج ہی ایک سین سننے کو ملا کے کسی وڑے رے جاگردار نے جو ہے وہ ایک جاگردار کا کسی وڑے رے کا کسی کا واقعہ کو بتا رہا تھا کہ وہ زمین پر قبضہ کرنے کے لیے بچی کو بچی کے نام پر زمین دی آہا تو بچی جو ہے وہ انگوٹہ نہیں لگا رہی تھی ہم تو ظالم وڑے رے نے ظالم جاگردار نے اس بچی کا انگوٹہ ہی کائٹ دیا انگوٹہ کائٹ کر اپنے کارندوں کو اور اپنے جو کمی کارے تھے ان کے جو غلام تھے ان کے جو ان کو بولا جب جہاں جہاں انگوٹہ لگانے ہیں لگا لو انگوٹہ تمہارے ہاتھ میں انگوٹہ اس کے ہاتھ میں رہا ہی نہیں اتنے مطلب سنگ دل لوگ ہیں تو بزرگ نے یہیں اشارہ کیا تھا کہ یہ بکری بھیڑ بکری جانور کھنزیر ہو گئے ہیں یہ سب یہ سب کتے بلی ہو گئے انسان کا ہے جب انسان مریں گے تو دعا کریں گے کیا بات نجم بھئی کیا کہیں گے آخری میں آپ سے بس یہ سوال اس کے بار اس کے پروگرام کلوز کریں گے جی نجم بس حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانیت سے گر گیا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں جی وہی نا قرآن میں اللہ باہتا ہے کہ صحیح کہ زمانے کی قصد انسان بے شک خسارے میں خسارے میں اللہ صالحاتی صحیح و تواسو و تواسو مگر وہ لوگ جو معاملہ ہے اور نیک عمل کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں و تواسو بالحقی اور حق کی وسیعت کرتے ہیں و تواسو و سبر اور دوسرے وہ صبر کی وسیعت تو پورت سے ساری جو نصیت ہے جو سارے معاملات ہیں کلیر ہو جاتے ہیں کہ کامیاب وہی ہے جو انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے اور حق کی طرف بڑھتا ہے اور صبر کی تلقین ایک دوسرہ کرتا ہے اور دوسرے وہ بھی کہتا ہے ورنہ وہ خسارے میں ہے تو انسان جو اچرف المخلوقات کا جو لقب ہے اسی انسان کے لئے جو ان باتوں پر عمل کرے اور جو ان باتوں پر عمل نہیں کرے وہ انسانیت سے گر چکا ہے اور وہی جو بزرگ کہہ رہے ہیں نا کہ وکریاں بھیڑ نظر آ رہی ہیں تو وہ ان کا اسی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے عمل سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا جو نفس ہے وہ پھر اس سے معاملات کرواتا ہے کام کرواتا ہے اس کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر بظاہر تو انسان نظر آتا ہے لیکن اس کے باطن انسانیت نہیں آتی صحیح بات بلکل جناب آج کے پرگرام یقین آپ نے سنا اور دیکھیں گے بھی آپ اپنا ٹی وی نیویوک پر اور آج کی پرگرام کا مقصد صرف یہی تھا کہ خدارہ 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 آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ آ جائیں اور اس کو فالو کریں جو اس نے کہا ہے قرآن حق ہے نبی نے کہا حق ہے اس کو فالو کریں یقین کریں نہ جس صرف دنیا میں آپ کامیاب ہیں بلکہ اس کے بعد کی جو زندگی اصل آپ کی شروع ہوگی اس میں تو یقینا میرا ایمان آپ کامیاب ہو جائیں گے لیکن شرط پھر وہ یہ جس ڈائریکشن میں اس نے کہا ہے جو ڈائریکشن اس نے بتائی ہے اس پر عمل کرنا ہے نماز پڑھنی ہے زکاة دینی ہے لوگ کا مال کھانا نہیں ہے لوگ کا حق دلوانا ہے حق کی بات کرنی ہے جھوٹ سے پریس کرنا ہے لوگ کے ساتھ زیادتی کو روک رہا ہے خود زیادتی ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات لوگوں میں آگے تنقین بھی کرنی ہے تاکہ ان کو بتانا بھی ہے خود ہی کرنا پھیلانا بھی ہے مجھے صدیق برکاتی صاحب کو اور نظیم خان کو یاد دی اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور اپنے آس پاس میں رنی والوں کا خیال لکھیں خاص طور پر صفیت پوش لوگ کا خاص خیال لکھیں اللہ حافظ